ناظرین قصور کی زینب کو انصاف مل پائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا میرے ساتھ معروف ایڈوکیٹ پیاز رامے صاحب موجود ہیں جو اس کیس میں اور بچی کے پیرنس کو انصاف دلانے کے لیے لیڈ کر رہے ہیں لے کے چل رہے ہیں کیس کو اب ان سے جانیں گے کہ یہ کس پوزیشن میں پہنچے ہیں انصاف دلا پائیں گے نہیں دلا پائیں گے یا اتنے شواہد موجود ہیں یا نہیں موجود رامے صاحب دو سنگین الزامات ایک بچی کو مار دیا گیا اس سے پہلے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہاں تاکہ دو بچی یہاں تاکہ دو مصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ دونوں الزامات میں کوئی دم کم ہے سکاچھیں جوڑ ہیں بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا دیکھیں ایف آئی آر آپ کے سامنے ہیں یہ دو ایف آئی آر ہیں ایک میں بچی زینب جس کی عمر نو سے دس سال ہے اس کو پچھلے چار مہینوں سے کام پر رکھوایا تھا یہ جو ملزم اکیوز پرسنس سلمان اس کے گھر ہے تو ابھی میں یا آپ نہیں کہتے کہ ایویڈنس موجود ہیں یہ جو ملزم کے اپنی سٹوری ہے وہ اس میں خود ہی پھنچ چکا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سٹوری اس نے بنائی کہ بچی جو ہے وہ خود جل چکی ہے اس کے بعد وہ بچی کو لے گیا ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں جب یہ ایف آئی آر لوج ہوئی ہے تین سو دو کی جب ایم ایس نے پوسٹ مارٹم کیا پوسٹ مارٹم ایگزیمنیشن کے دوران ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ اس نے خود کنٹیکٹ کیا ایس ایچو سے کنسن پولیس ٹیشن کے ایس ایچو سے کنٹیکٹ کیا اسے موقع پہ بلایا پولیس وہاں سے پہنچی اس کے ساتھ سارے وہ حقائق شیئر کیے جو سامنے کنٹیکٹ کیا ایم ایس نے ایم ایس نے میڈیگل سوپیٹل نے سرویسز ہسپیٹل نے کنٹیکٹ کیا اس کے ساتھ ایس ایچو کنسن پولیس ٹیشن کے ساتھ بچی کی کنڈیشن دیکھے کنڈیشن دیکھے جب انہوں نے پوسٹ میٹم ایگزیمنیشن بچی کا کیا اس کے بعد یہ ایف آئی آر جو ہے وہ لوج ہوئی ہے اس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوئی ہے اب اس میں صدی سی بات ہے کہ جس طرح کی وہ سٹوری بناتا ہے گھر میں اس میں اگر ایف آئی آر کو آپ پڑھیں تو تین سو دو کے ساتھ دو سو ایک بھی لگی ہوئی دو سو ایک کیا ہے شہادتیں مٹانا ایویڈینس صاف کر دیں آپ نے کوئی اوفینس کیا ہے اس کے بعد آپ نے صفائی کر دیا ثبوت ہی مٹا دیئے اب وہ سٹوری یہ بناتا ہے کہ جناب سلنڈر پھٹ گیا اس سے بچی جو ہے وہ جائے لگی جتنے بھی اس لیکیلٹی کے نیبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوا یہاں پہ نہ تو کسی سلنڈر پھٹنے کی آواز آئی ہے نہ کوئی آگ لگنے کے حوالے سے آئی ہے اگر آگ لگتی ہے تو آپ نے کون سا کوئی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کو فون کیا کہ وہ آگ کیسے ختم ہوگی اگر اتنی آگ لگی ایک بندہ جل گیا تو وہ گھر کا کوئی اور سمان نہیں جلا یا وہ پھر کوئی پٹرول چھڑے کے ایک سپیسیفک طریقے سے آگ لگائی گی کہ جس سے صرف بچی جلی ہے گھر کی کوئی اور چیز متاثر نہیں ہوئی کچھنے جلا جہاں پہ آگ لگی ہے جی وہ ساری چیزیں اب جب وہ کچھن میں دیکھتے ہیں سمٹم دیکھتے ہیں تو اس طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے کچھن بالکل صاف ہے وہاں سے فرانزک لیب کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی ایویڈین سامنے نہیں آ سکا تو یہ سیدھا سیدھا جو ایک نظر آتی ہے چیز وہ یہی آتی ہے کہ اس کو پہلے ریپ کیا گیا ہے یا کوئی بھی ایسی ریزن ہے جس کے بعد اس نے ایک انسیڈنٹ کر لیا پھر اس کو سیو کرنے کے لیے وہ مختلف طرح کے تجربات کرتا رہا جس سے پوائزن وغیرہ بھی دیتا رہا اور بعد میں پھر کہانیاں بناتا رہا اور کہانیاں بنانے کے بعد وہ ہوسپٹل لے گیا بہرحال آپ کو پتا ہے کہ چیزیں فرانزک سینس کے آ جانے سے اور کتنی تیزی سے آگے چلی گئی ہیں اور یہ بڑی آسانی سے پتا چل جانا ہے کہ اس میں ریپ بھی ہوا ہے ساری چیزیں کلیر آ جانی ہیں اس میں کوئی ایسا کیس یہ نہیں ہے جو بہت مشکل کیس ہے اور پولیس نے بھی اس ملزم کو حراست میں لیا آل دو کہ انہوں نے اس کو ایک بہت اچھا پروٹوکول دیا ہے لیکن انہوں نے اس سے جب حراست میں لیا تو مجبوری میں لیا ہے اس کی وجہ یہ بنیں گے جو ایم ایس تھے آسپیٹل کے انہوں نے جب بچی کینڈیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ فوراً ایف ای آر لوج کریں اور یہ سمپل سوسائیڈ کیس نہیں ہے یا کوئی حادثہ نہیں ہے اگر حادثہ ہوتا تو یہ ایف ای آر دریکلی تین سو دو کی کیوں گھٹی یہ تین سو بائس کی ایف ای آر کرتی باقی اس میں یہی ہے کہ اس میں میں ایک بات کروں گا جو آپ نے کہا کہ صدا ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ کسی ای ای آس آئی یا ساب انسپیکٹر کے بس کی بات نہیں ہے آپ پولیس میں سے میں کسی کا کوئی اس میں کوئی بدرامی نہیں کر رہا لیکن آپ پولیس کے بہت سارے کوئی بھی انسپیکٹر لے ہیں اس سے فرانزک لیب کے بارے میں بالکل بھی معلومات نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں انچارج ہوموسائیڈ جب انہیں اس طرح کے مقدمات کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا طریقہ کاری نہیں پتا تو پھر الٹی میٹلی ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ کوئی اس پی رینگ کا اس پی رینگ کا مڈر کی اس طرح کے قصہ جس میں بچی کا معاملہ ہے اس کی اپنی نگرانی میں وہ ساری چیزیں سیو کرے اور اس کی انویسٹیگیشن کروائے باقی یہ سیدھا سیدھا سا کیس ہے اسلامی لوگ کے مطابق تو میاں صاحب یہاں تک بھی ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے گھر پہ یہ وقوبہ ہوئے ہیں اور وہ اپنی باتوں سے پھر چکے ہیں انہوں نے نہ پیرنٹس کو بتایا نہ لیگل ہیر کو انفارم کیا نہ کسی اور نیبر کو بتایا جو پکر کہ کاروائی ڈالی اور پھر اس کے بعد وہ ہسپیٹل میں لے گئے جامیہ صاحب ہم نے بھی دیکھا ہے آپ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں مرڈر اور زیادتی والے کیس میں ایس پی لیول کا جو افسر ہوتا ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور وہ انویسٹی گیٹ خود کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جتنے واقعات ہیں یا جتنے افسر سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کے علم میں ہوتا ہے اور وہ خود اس کو وانچ کر رہا ہوتے ہیں تو اس طرح کے کیسز میں موسٹلی پولیس اپنا جو ایمیج ہے وہ اچھا کرتی ہے تو اب چونکہ آپ وکیل ہیں شواہد آپ مطلب دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی مصوم بچیے ہیں اور بڑا سنگین الزام ہے زیادنیاں کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے شواہد جو ہیں وہ ابھی تک کوئی سامنے آئے ہیں جی بالکل آئے ہیں کیوں نہیں آئے ہیں اس میں جو دوسری بچی کی مہوش اس کے حوالے سے وہ بھی اس وقت گھر میں موجود تھی یہ دونوں بچیاں اس گھر میں کام کر رہے ہیں تو وہ بچی اس سارے وقوعے کی آئی وٹنس ہے اور اس نے آپ کے انٹرویو کے دوران بھی وہ سارا انسیڈنٹ بتایا کہ کیس طرح سے وہ بچی کو کرنے کے بعد اس کو جوس پھلاتے رہے اور اس کو مینج کرنے کی کوشی کرتے رہے لیکن اس کی حالت خراب ہوگی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچی نے ابھی پہلے تو وہ بہت زیادہ ست میہ میں تھی ابھی جب وہ کچھ بہتر ہوئی ہے تو اس نے ایک ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی ایک الگ سے اف آئی آر کٹی ہے سری سیمنٹی سکس اس میں لگ دی ہے ریپ کی دفعہ اس میں لگ دی ہے اب ریپ جو ہے وہ میحر سب سیدھی سیدھی بات ہے آپ کوئی کسی پہ الگیشن لگاتے ہیں کہ یہ ریپ ہوا ہے وہ تو میڈیکل میں پانچ منٹ میں پتا چل جانا ہے کہ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو وہ جو میوش کی حد تک بچی کی حد تک جو میڈیکل ہے اس کی عمر نو سے دس سال ہے اس میں میڈیکل بڑا عجیب تھا جو ہے اس میں میڈیکل کنڈیشن اس طرح کی فیزیکل کنڈیشن بچی کہی ہے جیسے ایک میرڈ بومن کی ہوتی ہے تو جو کہ میڈیکل یہ بتاتا ہے کہ جیسے کنٹینیشن لی کوئی فیزیکل کنٹیکٹ اس کے ساتھ رہا ہے رمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتنے شواہد مل پائیں گے آپ اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں آپ لے کے چل رہے ہیں اور ان کی ویڈاؤٹ سیس ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اب تو کیا لگتا ہے ملزمان کو سزا ہو پائے گی دیکھیں سر یہ اداروں کی دلچسپی کے اوپر ہے نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے وہ تو جیو فینسنگ سے بھی ہم پکڑ لیتے ہیں کہ کون کون سے بندے وہاں پہ موجود ہیں تو اس میں بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں بھی اگر میڈیکل جو رپورٹس ہیں اور فرانزک لیب کے جو ایویڈینس ہیں اور جو سراؤنڈنگ ہیں اور جو نیبرز ہیں اور جو سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں اگر اس حوالے سے ان چیزوں کو کور کر لیا جائے اور یہ جو بچی میوش ہے اس کی سٹیٹمنٹ اور اس کا میڈیکل اور یہ ساری چیزیں کٹھی کر لی جائیں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کتنی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں دو ایف آئی آرز ان کے پر ہو چکی ہیں رامی صاحب بہت شکریہ ناظرین مصوم بچی ہیں فیملی میں یہ بات کرنے والی نہیں کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوا جبکہ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں جو ماں باپ اضامات لگا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں سوئی سکتا سب کی بچییں ہیں اور اس طرح کی مصوم بچییں سبق ملے گا اور کس طرح کے دریندے اس معاشرے میں ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا اور ان کے لیے آپ آواز بنیے گا تاکہ اس مصوم زینب کو اور اس کی بہن کو اور ان کے پیرنٹس کو انصاف مل بائے جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اجازت دی دیئے اللہ نگے بان